اس دنیا کو بنے ہوئے پتہ نہیں کتنی ہی صدیوں گزر چکی ہیں جب سے انسان اس دنیا پر آیا ہے تب سے کوئی نے کوئی غلطی ضرور کر رہا ہے پہلے وقتوں میں تو وہ غلطیاں ریکارڈ نہیں ہوتی تھیں مگر جب سے یہ موبائل اور کیمراز کا جدید دور آیا ہے تب سے سب کچھ یادگار کے طور پر ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لگ ان کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے مگر جیسا کہ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر دنیا میں مجود ان انلکیز اور بے وکوف انسانوں کی ہسٹری کو کھولیں گے جن کے کارنامے اس جدید دور کے کیمرے میں ریکارڈ ہوئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت زیادہ مزے آنے والے ہیں تو دوستو آج کی اس انلکی پیپلز کی لسٹ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس انلکی اور بے وکوف چور کو یہ چور ایک دکان کے اندر چوری کرنے کے لئے جاتا ہے اور وہ بھی اس دکان کے اندر سراغ کر کے اس بے وکوف کی قسمت خراب چل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو یہ اکل نہیں تھا کہ میں اس دیوار سے گزرنے کے لئے تھوڑا سراغ اور کھلا کر لوں یہ اس سراغ کے اندر سے جا کر سمان چوری کرنے لگتا ہے تو بعد قسمتی سے اندر جانے سے پہلے ہی وہ اس کے اندر پھنس جاتا ہے اور پھنسدہ بھی ایسا ہے کہ نہ آگے کا رہا اور نہ ہی پیچھے نکل پایا بس ہونا کیا تھا اسی دوران پولس آ جاتی ہے اور اسے پکڑ کر سیدھا جیل میں ڈال دیتی ہے دوسری جانب اب اس چور کو ہی دیکھ لیں جس کا ٹائم واقع میں ہی بہت خراب چل رہا تھا یہ رات کے وقت اس گھر کے اندر چوری کرنے آیا تھا اسی دوران گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا اس بچارے چور کی شاید نیند پوری نہیں ہوئی تھی سمان چوری کر کے پیک کرنے کے بعد پتہ نہیں اس کے دماغ میں کہاں سے یہ خیالہ ڈپکا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر ادھر آرام ہی کر لوں مگر پتہ نہیں یہ بیٹ اتنا ہی مزہدار تھا کہ یہ وہیں پر ہی لیٹا لیٹا سو جاتا ہے مگر جب اس کی دوبارہ آنکھ کلتی ہے تو یہ اپنے سامنے پولیس کو پتہ ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف پندرہ یا بیس منٹ سے نہیں بلکہ پورے چار گھنٹے سویا رہتا ہے تو اس چور پر کیا گزری ہوگی وہ تو آپ خود ہی اندازہ لگا چکے ہوں گے مگر آئے تو ان چوروں کی قسمت بہت ہی زیادہ خراب چل رہی ہے سب ہمارے ہاتھوں سے بے نکاب ہوں گے اس کالے بائی کو ہی دیکھ لیں یہ ایک بیلڈنگ سے چوری کر کے باغ رہا تھا بیلڈنگ کے پیچھے سے گریل کو یہ پھلانگنے ہی والا تھا کہ اسے پولیس نے آگے سے گیر لیا پولیس افسر نے اسے نیچے آنے کو کہا یہ گریل سے نیچے آنے ہی والا تھا کہ اس کی پینٹ اس گریل کے اندر ہی پھنس گئی اس کی تو قسمت آج بہت ہی خراب چل رہی تھی بچارہ اس گریل کے ساتھ ایسے لٹکا ہوا تھا جیسے کسی ہاتھ میں شاپر لٹکا ہوتا ہے اس نے گریل سے نکلنے کی فل کوشش کی مگر پوری طرح نکام ہو گیا آخر پولیس والے نے بھی تنگ آ کر اس کی پینٹ ہی پھار دی پھر اس کے بعد اسے نیچے اتارا اور سیدھا جیل لے گئے بلکہ ساتھ ساتھ ویڈیو بنا کر اسے یہ بھی دکھا رہے تھے کہ ہم تمہارے لئے اتنا بڑا بردے کیک لے کر آ رہے ہیں مگر ان کا بھی ٹائم خراب چل رہا تھا پچھلے دوست نے یوں اوپر کیمرے میں اس کیک کو کلیرلی طور پر دکھانے کے لئے اونچا کیا تو یہ کیک تیز ہوا کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے ہی اڑ گیا اور سیدھا جا کر زمین پر گرا اسی وقت ان کی شکل دیکھنے کے لائک تھی ان کا یہ ویڈیو بنانا انہیں بہت ہی مہنگا پڑ گیا اب ہم دیکھتے ہیں ان انلکی فیشلز کو یہ سمندر کے اندر مچلیاں پکڑنے کے لئے گئے تھے انہوں نے اپنی بورٹ کو سمندر کے بیچے بیچ کھڑا کیا اور مچلیاں پکڑنے میں مگن ہو گئے ان کو اس بات کا اندادہ بلکل بھی نہیں تھا کہ ان کا بھی چور کی طرح ٹائم گڑڑ کر رہا ہے جس وقت یہ مچلیاں پکڑ رہے تھے اسی دوران ایک بڑی ساری بورٹ ان کو اپنی طرف سیدھا آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بعد قسمتی سے اس بورٹ کو چلانے والا کسی کے ساتھ موبائل پر بات کرنے میں مگن تھا اور اس ڈیائیور کو ان بیچارے کی چھوٹی سی کشتی کا پتہ ہی نہیں چلا بورٹ کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بورٹ کو روکی نہیں پایا بڑی بورٹ چھوٹی بورٹ کے اوپر چر جاتی ہے وہ تو شکر ہے کہ یہ لوگ جلدی سے پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں ورنہ ان تینوں کی جان بھی جا سکتی تھی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پارکز کے اندر چھوٹے چھوٹے جولے بچوں کے لیے لگے ہوتے ہیں مگر شاید اس بیوکوف کو یہ یاد ہی بھول گیا تھا کہ یہ اب بڑا ہو گیا ہے اس نے بچوں کے جولے کے اندر اپنی ٹانگیں فسادی جس کے بعد ہونا کیا تھا اس نے تھوڑی دیر جولے تو لے لیے مگر باہر نکل دے وقت اس کی ٹانگیں باہر ہی نہیں نکل رہی تھی بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد یہ بندہ بلکل نکام ہو گیا پھر اس کے بعد اس کے دوستوں نے اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کر کے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا اور اس بندے کو یہ بچوں والی حرکت کرنا بہت زیادہ مہنگی پڑ گئی اس کے بعد آتی ہے لوگا بلوکس کی کہانی آپ کو تو پتہ ہی ہے بلوکس مختلف طرح کی چیزیں بنانے میں کام آتے ہیں زیادہ تر بچے ان کے ساتھ کھیلنا بہت زیادہ سن کرتے ہیں بچے ان بلوکس کو آپس میں جوڑ کر بہت ساری مجددار چیزیں بناتے ہیں اور آرٹسٹ بھی ان لوگوں بلوکس کو جوڑ کر بہت سی حرانگی کی چیزیں بناتے ہیں اسی طرح ایک آرٹسٹ نے کئی دنوں کی مہنے سے ان بلوکس کو جوڑ کر ایک شاندار بائیک بنائی اس بائیک کو ایک ٹی وی شو پر بھی دکھایا جا رہا تھا اس کے بعد اس آرٹسٹ کو اس کے ٹیلنڈ کا ریوارڈ ملنا تھا مگر اس وقت اس آرٹسٹ کی قسمت اتنی جانا خراب چل رہی تھی کہ جب اس شو کا ہوسٹ اس بائیک کے قریب آ کر اس کے کچھ پارٹس کو دکھانے لگتا ہے تو اسی وقت اس ہوسٹ کی باڈی کا کوئی پارٹ اس بائیک کو ٹچ ہو جاتا ہے تو ہونا کیا تھا یہ بائیک اسی وقت زمین پر گر جاتی ہے اور جن بلوکس کو جوڑ کر اتنی میند سے اس بائیک کو بنایا جاتا ہے وہ موتیوں کی طرح بکھر جاتے ہیں اور اس آرٹسٹ کی مہینوں کی میند دو سیکڑ کے اندر برباد ہو جاتی ہے اور یہ کیمرے میں رکارڈ ہونے والا سب سے انلکی مومنٹ تھا اگر ہم اس جولوری کی بات کریں تو عورتوں کو یہ پہنا بہت زیادہ پسند ہوتی ہے مگر کچھ تو مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو رنگز بگیرہ پہننا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مگر کچھ لوگوں کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ان رنگز کو پہنتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کئی کئی مہینوں تک اتارتے ہی نہیں ایسا ہی واقعہ اس بچارے انلکی بندے کے ساتھ ہوا جس نے کئی مہینے اس رنگ کو پہنے رکھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ رنگ اتنی چھوٹی ہو گئی کہ اس کی انگلی سے نکل ہی نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے اس انگلی کے اندر بلیر سرکولیشن بلکل کم ہو گیا اس بندے کی انگلی سوجس کی وجہ سے ایک دم موٹی ہو گئی اور اس بچارے کی حالت درد کی وجہ سے بہت ہی خراب ہو گئی اس حالت میں انگلی سے اس رنگ کو نکالنا ناممکن ہو چکا تھا مگر آخر کار تنگ آ کر اس کو ایکسپرڈ کے پاس لے جا کر کٹوانا پڑا اور اب یہ بندہ ساری جنگی رنگ بہت ہی گوھر سے پہنے گا یہ کنسیکشن ورکر جو سامنے آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے یہ کام کے دوران اپنا مبائل یوز کر رہا تھا مگر بد قسمتی سے یہ موبائل اچانک اس کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے اور یہ موبائل کنکریٹ کی بنی دو دیواروں کے درمیانی سرا کے اندر چلا جاتا ہے ایک بار تو یہ ورکر وائل کی مرض سے اس مبائل کو وہاں سے نکال لیتا ہے مگر یوں ہی یہ اس کو ہاتھ میں پکڑنے لگتا ہے تو یہ پھر سے سلیپ ہو کر اور واپس اسی ہول کے اندر چلا جاتا ہے مگر اس بار انفرچنیٹلی یہ مبائل بہت ہی نیچے چلا جاتا ہے اور یہ ورکر وہی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھا رہ جاتا ہے اسی طرح کا ایک اور انلکی ورکر دیکھیں جس کی ویڈیو ریسٹورینڈ کے اندر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ریکارڈ ہوئی تھی ریسٹورینڈ کے اندر بہت زیادہ کھانا بنانے کے لیے یہ ورکر ٹوماتو کیچک کی بالٹی اٹھانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی بالٹی کا ہینڈل ٹوٹ گیا اور سارا سوہ زمین پر گر کر خراب ہو گیا ساس تو خراب ہونا ہی تھا اور وہ ہو ہی گیا مگر جب دوسرے ورکر نے اس کی طرف ایک دام سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو یہ بچارہ وہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکا اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اس بچارے ورکر پر اس سیچویشن میں کیا گزری ہوگی وہ تو آپ دیکھ کر اندازہ لگا ہی چکے ہوں گے دوستو آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ بچے پاس بغیرہ کے اندر جا کر کھیلنا کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں مگر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے ایسی ایسی گیم کھیلنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کو بالکل بھی نہیں آتی ہوتی اس لئے وہ اپنے والدین کی مدد لے کر کھیلتے ہیں یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے ہے یہ ایک پاک کی ہے جس کے اندر ایک والد اپنے بچے کو بیس بول کھیلنا سکھا رہا تھا بچہ چھوٹا تھا اور اسے بیٹ یوز کرنا نہیں آتا تھا فرسٹ افال تو جب اس نے بیٹ سے بول کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ بیٹ اس کے ڈیڈ کے سیدھا گھٹنے پر جا لگا ویل یہ انسیڈنٹ کافی پین فل تو تھا ہی مگر باپ نے برداشت کیا اور پیچھے جاگر کھڑا ہو گیا تاکہ بچہ کھل کر شوٹ کھیل سکے مگر یہ بات یہی پر ختم نہیں ہوئی اس بار بچے نے بول کو دوبارہ ہٹ کی ہٹ تو تھوڑی بہتی لگ ہی گئی مگر بچے نے رن کرنے کے لیے باگتے وقت بیٹ سیدھا پاپا کو دے مارا اور اس بچارے ڈیڈ کا تو آدھ کا یہ ٹریننگ لیسن کافی ہی پین فل ثابت ہوا یہ سن لکی سین ایک پہاڑی پر ریکارڈ ہو رہا ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے دوست مل کر سکنگ کر رہے تھے اور کچھ کچھ تو آئی سکنگ کے ساتھ ساتھ بیک فلپ بل گا رہے تھے مگر جس جگہ پر یہ سکنگ کر رہے تھے وہاں پر چیر لفٹ لگی ہوئی تھی اور یہ بچارہ لڑکا سکنگ کے دوران چیر لفٹ کی ایک چیر کے ساتھ جا کر لگتا ہے اور اس کا کوٹ اس چیر لفٹ کے ساتھ اتنی بوری طرح پھنس جاتا ہے کہ یہ چیر لفٹ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتی ہے اور یہ بچارہ اس چیر لفٹ کے ساتھ ایک شاپر کی طرح لڑک جاتا ہے پہاڑ کے اوپر جا کر اسے بڑی ہی مشکل سے اتارا جاتا ہے اس بچارے کا تو آج لگ ہی بہت مرہ ہوا تھا آپ نے بہت سی بائکس ریسز دیکھی ہوں گی اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جب ریس سٹارٹ ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے سب بائکس کے آگے بیرگرز لگایا جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی وقت سے پہلے گاڑی نہ نکالے ایسی ہی ریس ادھر سٹارٹ ہونے جا رہی تھی مگر اس بچارے کی قسمت پہت ہی خراب چل رہی تھی کیونکہ یوں ہی ویسلنگ ہوئی اور ریس سٹارٹ ہوئی تو سب کی سب بائکس کے آگے سے بیرگز نیچے ہو گئے مگر اس انلکی بائکر کے آگے سے بیرگر ابھی تک نیچے نہیں ہوا تھا اور اس نے بائک اور ریس دے دی جس کی وجہ سے بائک کا آگے والا ٹائر اس بیرگر میں فنس گیا اور اس کو نکالتے ہی ساری بائکس کہیں کی کہیں پہنچ گئیں یہ بائکر واقعے میں ہی بہت آن لکی تھا دنیا میں ایک بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بڑے ہونے تک سکول کالر یونیورسٹری یا پھر کام کے طوران دوست بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں تو پھر دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹیز بغیرہ بھی بہت ہوتی ہیں ان پارٹیز میں مستی بغیرہ تو ہر کوئی کرنا پسند کرتا ہے مگر انفرچنیٹلی کوئی مستیاں ہمارے گلے میں ہی پڑ جاتی ہیں اسی طرح آپ اس لڑکے کو ہی دیکھ لیں جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ریسٹورنٹ میں پارٹی کرنے آیا ہے مگر اس کی مستیاں کچھ زیادہ ہی ہیں یہ دو لارج پیزے اٹھا کر لوگوں کو اور دوستوں کو امبریس کرنے کے لئے ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے مگر اس کا بھی لک بہت خراب چل رہا تھا اس لئے ڈانس کے دوران اس کے ہاتھوں سے دونوں پیزے زمین پر جاگ گرے جس کی وجہ سے یہ سب لوگوں کے آگے خوار بھی ہو گیا اور اسے دونوں پیزے اپنی جیب سے دوبارہ سب کو لا کر کھلانے پڑے کہتے ہیں کہ ہر ایک کام کے لئے اکل اور سوج بوجھ ہونا بہت ضروری ہوتی ہے یہ برکر اس وقت ڈرل مشین کی مدد سے دیوار میں سراخ کرنے لگا تھا مگر اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ پہلے میں دیوار کی سچویشن تو دیکھ لوں اس جگہ پر کوئی اور چیز نہ ہو اس نے ایسے سراخ کرنے کے لئے جب ڈرل کو چلایا تو انفرچنیٹلی اس جگہ پر نیچے پانی کا پائپ تھا یوں ہی ڈرل مشین اس پائپ تک پہنچتی ہے تو یہ پائپ اسی وقت پھٹ گیا اور پانی فل سپیڈ سے اس سراخ سے نکلنے لگا اس بچارے نے اس پانی کے بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی آخر کال اس نے غصے میں آ کر اسی ڈرل مشین کو ہی سراخ کے اندر ٹھونس دیا اس ورکر کا تو یہ دن واقعے میں ہی بہت خراب نکلا آپ نے بہت سی انٹرنیٹ پر ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر لوگ سفاری پارک کے اندر جا کر گاڑیوں کے اندر ہی بیٹھ کر جانروں کو کھانا کھلاتے اور انجوائے کرتے ہیں مگر کبھی کبار یہ آڑیا بہت ہی بیانک ثابت ہوتا ہے جی ہاں یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس کے اندر ایک بندہ گائے کو اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر ہی کچھ کھلا رہا تھا مگر انفرچنریٹلی کھانا کھانے کے بعد جب اس گائے نے اپنا سر باہر نکالنے کی کوشش کی تو یہ باہر ہی نہیں نکل رہا تھا اس بچارے بندے نے تو اپنا سارا زور لگا دیا کہ اس کے سر کو کسی طرح باہر نکالا جائے مگر گائے کا سر تو باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس بندے کی تو قسمت ہی خراب تھی کہ اس نے گائے کو گاری کے اندر بیٹھ کر ہی کھانا کھلانے کی کوشش کی تو فائلی یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک عورت کا ہار ٹائلٹ سیڈ کے اندر فنس جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے اپنا ہار ٹائلٹ سیڈ کے اندر ڈالا ہی کیوں ایکچلی اس کے ساتھ ہوا یوں تھا کہ اس کا بریسلٹ اس ٹائلٹ کے اندر گر گیا تھا تو اسی کو نکالنے کے لیے یہ عورت اس کے اندر اپنا ہار ٹائلٹ ڈال دیتی ہے مگر انلیکلی اس کا ہار ٹائلٹ سیڈ کے اندر بریسلٹ کو پکڑنے کے چکر میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر ہی فنس جاتا ہے جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیم کو ان کی ہیلپ کے لیے بلوایا جاتا ہے مگر ان سے بھی یہ ہارت پہلے نہیں نکل رہا تھا مگر آخر کار انہوں نے اس ٹائلٹ سیڈ کو ہی وہاں سے اکھار دیا اور اسے باہر لے آئے اس کے بعد اس ٹائلٹ سیڈ کو توڑا گیا تو پھر ہی کہیں جا کر اس کا ہاتھ اس ٹائلٹ سیڈ سے باہر نکلا تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سا بندہ سب سے زیادہ انلیکی لگا اور اس ویڈیو کا پارٹ ٹو آنا چاہیے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے ان کو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت زیادہ مزہ آ سکے میں اپنے چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ساکر ٹی وی کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے گنٹی کے نشان کو بھی زور سے دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی شاندار اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اینڈ گوڈ بائی